بھارتی ریاست آسام کی تاریخ ہے بہت پرانی سپارہ میں قائم ہونے والے اس ریاست میں ستائیس ازلا شامل ہیں ثقافتی کلچر کے باعث بھی شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اس آسام ریاست کے جائے کے واغوں کی پتی، پیٹرولیوم کے زخائر اور سلک کی پوری دنیا میں مانگ ہے پیر کو بھارت میں ہونے والے انتخابات کا آغاز بھی اسی ریاست سے ہونے جا رہا ہے جہاں چونسٹھ لاکھ سے زائد بوٹرز اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے پہلے مرحلے میں شمال مشرقی ریاست آسام کے چودہ میں سے پانچ حلکوں اور پریپورا کی ایک سیٹ کے لیے پولنگ ہوگی بھارت میں اب تک یہ الیکشن چار بنیادی نقاط اقتصادی ترقی، مضبوط قیادت، بدعنوانی اور فرقہ پرستی کے بنیاد پر لڑا جا رہا ہے اگرچہ انتخابی عمل خاصہ طویل ہے اور اس کے خد و خال پوری طرح واضح ہو چکے ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے نامزد وزیراعظم نریندر مودی کو ان الیکشن کے لیے فیورٹ کرا دیا جا رہا ہے لیکن آسام میں کانگریس کی حکومت ہے اور انہیں یہاں سے واضح کامیابی کا یقین ہے ایک طویل عرصہ تک کانگریس پارٹی کی صدر رہنے والی سونیا گاندھی اپنی پارٹی کی قیادت اپنے بیٹے راہل گاندھی کے حوالے کر چکی ہیں راہل بھارت کے پہلے وزیراعظم جواہرلال نہرو کے پڑپوتے اور اندرہ گاندھی کے پوتے ہیں دس برس پہلے سیاست میں قدم رکھنے والے راہل کوئی بھی بڑا اوطا لینے کے خواہش مند نہیں ہے